اسلام علیکم تاریخ میں آج کا ہمارا موضوع ہے فار آف امیت کیلیفیڈ یعنی خلافت بن امیہ کا زوال یا بن امیہ خلافت کا زوال بن امیہ کی خلافت کے زوال کے جب اسباب کا ہم تذیع کرتے ہیں تو دو خاص اسباب ہمیں نظر آتے ہیں پہلا یہ ہے کہ بن امیہ میں جو بعد میں جو خلفہ ہوئے وہ بہت ہی کمزور ناتوا نااہل اور نالائک قسم کے تھے دوسری جو اہم موجہ تھی وہ یہ تھی کہ بن امیہ کے اہم خلافت میں اباسیوں نے اور فاطمیوں نے اور حضرت علی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان لوگوں نے بن امیہ کی خلافت کو معظور کرنے کے لیے خوفیہ تدبیریں اور سازشیں جو ہے پورے جو ہے سلطنت اور ممرکت میں جو ہے یہ روح شن کر دیئے تھے ابھی ہم جو ہے آپ کو بن امیہ کے جو میں نے جو بعد میں جو خلفہ جو ناہل خلفہ تھے اس کے بارے میں جو ہے ہم ابھی آپ کو بتا رہی ہیں بن امیہ میں کل ملا کر چودہ خلفہ ہوئے ہیں شروع میں جو خلفہ تھے وہ بہت ہی لائق ملک آبیل مضبوط اور یہ کہا کہتا ہے کہ لائق اور مضبوط تھے بہت ہی نامورت تھے مثلا مروان بن حکم عبد الملک بن مروان ولید ولید کے زمانے میں تو بن امیہ کے مملکہ جو ہے میں نے دور دور تک جو ہے اس کا جو ہے وسیع ہو گیا تھا میں نے اس کے سرحدے دور دور تک جو ہے فیل گئی تھی آپ کا مشرق میں خوراسان میں نے برسجید میں آپ کا سندھ پھر ایران پھر ادھر مغرب میں میں نے اندلوس مصر شمالی افریقہ شام تو ہی ہی ہے کہ اس کے بعد عراق ہے اور جو ہے فرستین وگرہ تو اتنے لمبے چوڑے میں نے علاقے میں جو ہے بردومیہ کیتھی حکومت فیل ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے پھر ہشام کا فیدور آیا اس میں سب سے اور بھی نامور جو خلیفہ گوجرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیل لیکن ہشام کے بعد جو خلفہ ہوئے وہ بہت ہی ناتوہ اور کمزور ثابت ہوئے ہیں ہشام کے بعد جو ہے ولید بن یزید جو ہے منی خلیفہ بنتا ہے اور یہ خلیفہ گیارہوہ نمبر جو ہے یہ خلیفہ ہے اور یہ مشکل سے ایک سال اور چند مہینوں تن جو ہے یہ خرافت کرنے پایا ولید بن یزید جو ہے جیسے ہی جو ہے ہمارے خلافت سنبھالا تو اس نے سنبھالتے ہی جو ہے میں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو جو ہے میں نے ستارہ شروع کر دیا اس نے حسام بن عبدالملک کے بیٹوں کو جو ہے میں نے اریش کروا دیا اچھا وہ جو ہے جس کو اپنا مخالف سمجھتا تھا انتقام لینا شروع کر دیا اس کے بعد جس کا امان چاہا اس کا وظیفہ بند کر دیا کسی کو قید کر دیا کسی کو قطر کروا دیا اس سے کیا ہوا کہ اکثر آرک خاندان جو ہے اس کے دشمن بن گئے اچھا ورید بیر یزید کے آداز بھی جو ہے اچھے نہیں تھے یہ بہت ہی بہت اخلاق قسم کا آدمی تھا میں نے بہت ہی میں نے ایش پرس اور ایاش قسم کا آدمی تھا شراب پیتا تھا زنا دی کرتا تھا اور غیر مذہب اس لیے کیا ہوا کہ گھر کے اندر کے لوگ گھر کے باہر کے لوگ جو ہے سبھی لوگ ان سے لاراض ہو گئے اب ولید بین یزید کا ایک بھتی یزید بین ولید بین عبد الملک یہ کہ بہت ہی اللہ والا اللہ سے ڈرنے والا او تک اور پرہزگار تھا اس نے کیا کیا یزید بن ولید نے ولید بن یزید کے خلاف شروع کر دیا وہ لوگوں سے مل مل کا اس کے بد عامانی اور عبد عقیدہ کو بیان کرنا شروع کر دیا ولید بن یزید کی خلاف شرع باطل کے شکایت لوگوں سے بیان کرنے شروع کر دی اس کام میں یزید بن ولید کو نہ صرف سرداران لشکا اور عمرہ سلطنت بلکہ خاندان سلطنت کی بھی حمایت حاصل ہو گئے سب نے مخفی طور پر یزید بن ولید کے حال پر بیعت کی اور لشکا شام کا بڑا حصہ یزید بن ولید کے ساتھ شامل ہو گیا یعنی یزید بن ولید خلیفہ ولید بن یزید خلاف محب کرنا شروع کر گیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید جو ہے ولید کے خلاف خروج کیا یہ دمشق پہنچتا ہے دمشق پہنچنے کے بعد اپنے آدمیوں کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کے قصر کا محاصر کر لیتا ہے اس کے بعد یزید کے آدمی قصر میں محاصر کے حکومت کرنے پایا اب ولید بن یزید کے قتل کے بعد یزید بن ولید خلیفہ بنتا ہے اور یہ باروہ خلیفہ ہے یہاں پر ایک ہم آپ کو وضاحت کر دنا چاہتے ہیں کہ ولید جو جانوان میں جو خلیفہ تھا وہ تھا یزید کا بیتا یعنی ولید بن یزید بن عبد الملی اب ولید کے بعد جو باروہ جو خلیفہ ہوا اس کا نام ہے یزید بن ولید اب ولید بن یزید اور یزید بن ولید یہ کنفیزل نہ ہو کہ ولید کا لڑکہ یزید خلیفہ بن پہلا جو ولید تھا جو یعنی بن یزید بن عبد الملی اب جو یزید جو ولید کی خلاف مہم شروع کیا تھا وہ ہے یزید بن ولید بن عبد الملی اس کو جھان میں لکھے گا تو یزید بن ولید خلیفہ بنتا ہے تو خلیفہ بن نے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک مجمعہ کو خطاب کرتا ہے کہ میں اپنی دروازے پر درواز نہ رکھوں گا تا کہ ہر شخص آسانی مجھ تک پہنچ سکے اگر میں غلط غلی اختیار کرو تو تم کو اختیار ہے کہ مجھ کو معذول کر دو تو اس طرح سے اس نے لوگوں کو اشورز دیا یزید بن ولید کو یزید ناقص لکھاتے ہیں کیونکہ اس نے فوجوں فوج کی ترخواہوں کو کم کر دیا تھا یزید بن ولید جب خلیفہ بنتا ہے تو اس کے خلافت میں چاروں طرف بغاوات شروع آتی ہیں وجہ یہ تھا کہ اس نے ولید بن یزید کا خروج کر قتل کروا دیا تھا اس لیے ہوا کہ اہل حمس اہل فلسطین اور اہل جوڈن یہ لوگ بغاوات اتر گئے یہاں تک کہ آرمینیہ کا جو گورنر تھا محمد مروان بن محمد وہ بھی یہ کہتا کہ بغاوات پر اتر آتا ہے درخوا یزید بن ولید صرف چھ مہینے حکومت کرتا اور پھر اپنی تویی مو سے انتقال کر جاتا ہے اب یزید بن ولید کے انتقال کے بعد اس کا بھائی ابراہیم بن ولید ابراہیم بن ولید خلیفہ بنتا ہے اور یہ ترہوہ نمبر خلیفہ ہے لیکن یہ بھی سب دو مہینے تک حکومت کرتا ہے اور دو مہینے کے بعد یہ خود خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہے اور خلافت مروان بن محمد کو سوم دیتا ہے جو پھر چودہ خلیفہ بنتا ہے اور بن عمیہ کا آخری خلیفہ ہے مروان بن محمد جس کا پورا نام تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم یعنی حکم کا خلیفہ تھا دمشق کا یا عموی خلیفہ تھا اسی کا یہ پورتہ تھا مروان بن محمد تو مروان بن محمد جب سے خلافات کا عہدہ سمحالہ اسی وقت سے اس کا سارا انرجی اور کوشش مملکت میں چاروں طرف جو بغاوت شروع ہو گئے تھے اسی کو کچھلنے نے لگ گیا تو مروان بن محمد سب سے پہلے جو ہے آہل شام کے لوگوں کی بغاوت جو ہے میں نے پچھل گیا تو یزید بن خالد قصری جو کی خالد قصری کا لگت تھا اور خالد قصری خود جو پہلے عراق کا عموی گورنر تھا تو اسی یزید بن خالد قصری جو ہے اہل شام کو لے بغاوت شروع کر دیا اور شہر دمشق کا محاصرہ کر دیا جیسے ہی مروان اپنی لشکر کو لے کر دمشق پہنچا اور جو ہے جو ہے اس کو محاصرہ کو جو اٹھا دیا اور جو جنگ ہوئی اس میں یزید بن خالد قصری مار گیا اس کے بعد مروان فلسطین کی طرف رکھی فلسطین میں سعابی بن نعیم آل فلسطین کو لے شہر تبریہ کا محاصرہ کر تبریہ یعنی سی آل گنیلی کے کنارے تبریہ شہر جو واقعی تھا تو اس کا حاصرہ کر لیا تھا مروان وہاں بھی لشکر لے کر پہنچا اور محاصرہ کو اٹھایا اور جنگ میں سعابی بن نعیم کو شکر دی شکر کے بعد پھر سعابی بن نعیم اور اس کے تین لڑکوں کو مروان بن حکم نے اس کے ہاتھ پر مخالف سے کٹوا دی اور سولی لڑکا دیا بن بن مہیا کا جو فوج تھی شامی فوج اس کا ایک بڑا سا حصہ سلیمان بن حشام کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا اور اسے اپنا خلیفہ چل لیا اب کیا ہوا کہ سلیمان بن حکم ان فوجیوں کو لے کر بغاوت کیا اب اس کو بغاوت خلاف مروان بن حکم مقابلہ کے نکلا اور کینہ سلیم کے مقام پر سلیمان بن حشام اور اس کے فوج کو شکست دیا اس کے بعد سلیمان بن حشام نے حمس کے طرف بھاگ لیا حمس نے پھر خود مرتب کیا مروان بن حکم نے حمس میں سلیمان بن حشام کو شکست دیا اور اس کے بعد سلیمان خود تودمان کے طرف ملک کوش کر گیا بھاگ لیا تو اس طرح سے سلیمان بن حشام اور اہل فلسطین اہل شام کے بغاوات کو کچلدے میں مروان بن حکم کامی ہوا اس کے بعد پھر اراق میں بھی خارجیوں کا بغاوات شروع دیا تھا یہاں پر خارجیوں کی بغاوات زہاق بن قیش شیبانی اور اس نے کوفہ پر کابیز ہوگیا تھا تو خارجیوں کے بغاوات کو پچلنے کے لیے مروان میں یزید بن عمر بن حبیرہ کو فوج دے کر بھیجا یزید بن عمر بن حبیرہ پھر زہاق بن قیش شیبانی کو کو فوج کو شکست دیا اور کوفہ بڑھے وہ قابض ہوگیا اس کے پاس زہاق بن قیش شیبانی پھر موسر پر قابض ہوگیا جب مروان پہ خبر پہنچتی ہے پھر مروان خود میرے موسر پھر موسر پھر زہاق کی فوج سکر دیتا آر اس جب میں خود زہاق بن قیش شیبانی جو ہے مہین قتل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے خارجیوں کا جو یہ بغوا تھا اس کو بھی مروان کوچل دیتا ہے اور اس طرح سے جزیرہ یعنی میسوپوٹامیہ ایراق ہوگئی راقی پر یہ اچھی طرح سے اپنا قابض ہو جاتا ہے جس وقت مروان بن محمد خلیفہ تھا اس وقت خوراسان کا پورا علاقہ ابو مسلم خوراسانی کے کنٹرول میں چرہ گیا تھا ابو مسلم خوراسانی جو ہے اموی جو گورنر تھے نسل بن سیار اس کو خوراسان کا جو تاروخ خلافہ ہے من وہاں پر اس کو سال 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 سو اٹالیس میں شکست دی رہتا ہے اور اس جنگ میں ابو نسل بن سیار جو مار جاتا ہے اب خوراسان پر پورا قابض ہو جاتا ہے ابو مسلم خوراسانی ابو مسلم خوراسانی دراصل ابباسیوں کے طرف سے ابباسیوں کی خلافت کو قائم کرنے اپنے امیہ کی خلافت کو معذل کرنے کے موہمی جھٹا ہوا تھا اس کے بعد ابو مسلم خوراسانی جو ہے اپنے ایک شخص بنے قہتبہ بھی شبید کو جو ہے ایک خوش دے کر بھیجتا ہے عروج ہے کوفہ پر جو ہے آقل جو ہے قابض ہو جاتا ہے کوفہ پر کو فتح کر لیتا ہے اب جب مروان بن محمد کو یہ خبر مجھتی ہے کہ کوفہ پر ابو مسلم خوراسانی کا قبضہ ہو گیا ہے تو خود جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر کوفہ پر روانہ ہوتا ہے اور وہاں پر دریائے زعب کے کنارے جو ہے اباسی جو منہ فوج تھے اس کے خلاف جو ہے مروان بن محمد جنگ کرنے کے لیے جو ہے منہ تیار ہو جاتا ہے لیکن اس جنگ میں خود مروان بن محمد کے فوج ایک بڑا سا حصہ جو ہے اس کے طرف سے جنگ لگنا چھوڑ لیتا ہے اور اباسی کے طرف جو ہے جا کر مل جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دریائے زعب کے کنارے مروان بن محمد کو شکرس ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ بھاگتے بھاگتے کبھی جو ہے میں نے وہ بھاگتے 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 بھاگ کر وہ پھر پہلے موسن پہنچتا ہے موسن پہنچتا ہے موسن پہنچتا ہے مزل میں پہنچ جانے کے بعد پھر وہاں پر اباسیوں نے اس کو وہاں پر گرفتار کر لیتا ہے اور پھر چھے اگس سار سو پچاس کو مروان بن محمد کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے کٹے ویسر کو صفح جو کہ اباسی خلافت کا پہلا خلیفہ تھا اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اس طرح سے مروان بن محمد کے قتل کے بعد پھر بنو امیہ کے خلافت کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے اور اباسی خلافت جو ہے اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ منحشان کے بعد جو خلفہ بعد میں ہوئے وہ ان کے زمانے میں کس طرح سے جو ہے چاروں طرف سے خلفشار انتشار بغاوت وغیرہ شروع ہو گیا تھا اور مروان بن محمد سے پہلے جو خلفہ تھے وہ بہت ہی کم دنوں تو کیا خلافت کیے یا اس میں سے بہت لوگی رہے ہیں ناکارہ سادیت رہے ہیں تو بنو امیہ کے خلافت میں ایک اہم روز جو ہے بعد کے خلفہ کا راہ ہے اور اس کے بعد ہم بنو امیہ کے خلافت کی جو دوسری وجہ ہے اس کو ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے اس کو ہم آپ کو بتائیں اور یہاں پر ایک بات ہی بتا لگے جلوری ہے کہ جنگ جو معنی زعب کی جو جنگ ہوئی تھی معنی دریا زعب کنارے جو عمروی خلیفہ مروان بن محمد اور عباسیم کے جو دریاں جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں مروان محمد کے شکست ہی اس شکست کے بعد پھر بنو امیہ کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا ہے کس دردناک طریقے سے بنو امیہ کے لوگوں کو مارا ہے اس کے داستان جو ہے ہم نے ایک ویڈیو میں نے بیٹل افزاب میں جنگ زعب میں جو ہے ہم نے بنایا ہے آپ لوگ میرا جو ویڈیو ہے بیٹل افزاب وہاں پر اس کو آپ دیکھئے وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا اکیس درہ سے جنگ زعب کے بعد عباسیوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو پر جنگ کیا موسیقی موسیقی